عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کن عابدو و ایہ کن سائین اسلات و اسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیہ ختم النبیزین اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو ایک نیو ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گصہ کنٹرول کرنے کا بہت اچھا وظیفہ بتاؤں گا چھوٹی سی میری ہاتھ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے تو میری روگویسٹر کہ آپ یہ میری ویڈیو چھوٹی سی پوری دیکھئے گا تو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کا بھی گصہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گا اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ آپ تو ڈیلی یہ کرتے ہیں بس اس ٹائم پر نہیں کرتے تو ویڈیو فل ووچ کیجئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شدید گصہ کی حالت میں ہے ان کا ناک پھول رہی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑے تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کا گصہ کنٹرول میں آسکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کم سا کلمہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھیں گے تو گصہ کنٹرول میں رہے گا گصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو جب بھی یہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شیطان اس سے دور رہے گا اور گسہ بھی دور رہے گا